نمسکار خبر سمجھ جگت میں آپ کا سواگت ہے میں حرشیتہ جوری آئے نظر ڈالتے ہیں دیس پردیس سے جڑی تمام خبروں پر چندوارا جلی کی ودہان سبا چورہی میں سی ایم کملنات نے چناوی سبا کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ جو بل اور شکتی آپ لوگوں نے مجھے دی ہے یہ اس کا پرینام ہے کہ میں آج مکھی منتری کے روپ میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں اس کا پورا شرے آپ لوگوں کو جاتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ سبا چناو ہونے کے بعد آچار سانتہ ہٹتے ہی ہم پچاس لاکھ کسانوں کا کرجہ ماف کریں گے ڈیفالٹر کسان ہی نہیں چالو کھاتے والے کسانوں کے بھی کرج ماف کیے جائیں گے اتنا ہی نہیں انہوں نے بھاچپا اور پی ایم نرندر موڈی پر نسانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ یہ کلاکاری کی راز نیتی کرتے ہیں یہ کسان اور بھی روجگانوں کی بات نہیں کرتے انہوں نے لوگوں سے کھاتے کھلوائے جس میں 600 بینک میں جمع کروائے اور 600 روپے کے بینک نے 500 روپے کر دیئے پندرہ لاکھ روپے لوگوں کے کھاتے میں ڈالنے کا آسواسن دیا جو کی آج تک پندرہ لاکھ ان کے کھاتے میں نہیں آئے اچھے دن آئیں گے اچھے دن نہیں آئے اچھے دن آئیں گے اچھے دن آئیں گے اچھے دن تو آئے بھاجپا والوں کے جو لوگ جو لوگ موٹر سائیکل میں نہیں گھوم سکتے تھے آج ان کے گھر میں چار چار فور ویلر کھڑی ہیں موڈی جی راشتبات کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے نیچے دیش سرکشت ہے جیسے پانچ سال پہلے دیش سرکشت تھا سب سے زیادہ تو آتنگ کی حملے جب کیندر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار رہتی تھی تب ہوتے ہیں موڈی جی اے کلاکاری کی راز نیتی کرنا بند کر دیجئے اب جنتہ آپ کو جان چکی ہے یا سب تصویر عام جنتہ سے چھپی نہیں ہے جیسے ویدان سبح چناؤں میں لوگوں نے ماما کو ودا کیا تھا ویسے ہی اب چوکیدار کو ودا کرنے کا من بنا لیا ہے موڈی جی آپ کی کلاکاری کا جباب آپ دیجئے یہ جباب نہیں دیتے کہتے ہیں کہ میرے نیچے دیش سرکشت ہے جیسے کی پانچ سال پہلے دیش سرکشت تھا موڈی جی جب آپ نے پینٹ پجاما پیننا نہیں سیکھا تھا تب جبال لال نہیرو اور اندرہ گاندی جی نے نیوی بنائی تھی ائر فورس بنائی تھی ہمارے سینک سکول کھولے تھے اور آپ کہتے ہیں کہ دیش میرے نیچے ہی سرکشت ہے سب سے زیادہ آتنگ کی حملے تو جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار رہتی ہے کھیدر میں تب ہوتے ہیں میں سنسن میں بیٹھاتا جب آتنگ کی حملہ ہوا یاد ہے آپ کو کس کی سرکار کی بھارتی ہے جنتہ پارٹی کی سرکار کی اب موڈی جی اس کی بات تو کریں گے نہیں یہ سچائیر کی بات نہیں کریں گے راشترواد کی بات کرنے لگ جائیں گے راشترواد کی بات کریں گے اور کانگریس کو یہ پارٹ پڑھائیں گے راشترواد کا میں تو موڈی جی سے پوچھتا ہوں ایک نام بتا دو اپنے پارٹی میں کبھی کوئی سوتنتر سنگرام سینہ نہیں آپ کے پارٹی میں راہ ہے ایک نام نہیں ہے ان کے پاس اور یہ پارٹ پڑھانے آئیں ہیں راشترواد کا یہ سچائیر یہ کلاکاری یہ گمراہ آپ کو سمجھانے کی بات نہیں ہے آپ نے تو فیصلہ پہلے ہی کر چکے آپ نے تو کہہ دیا تھا موڈی جی ہم ٹھگے نہیں جائیں گے آپ نے تو کہہ دیا تھا بیدان صبح میں شبراج جی ماما جی ہم آپ کو بیدان کر رہے ہیں اور اس دفعہ ہم چوہیدار کو بھی بیدان کر رہے ہیں یہ ہے تو آج صاف اور سپشتے تو آپ کو یہ سمجھانے کی ضرور نہیں ہے آپ نے تو مجھے چالیس سال اپنا پیار اور بشواس دیا ہے آپ نے مجھے بل اور شکتی دیئے اور اس بل اور شکتی سے ہی میں یہاں تک پہنچا ہوں اگر یہ بدلتا ہوا چھنوڑا اگر چھنوڑا کی ایک الگ پہچان ہے اس الگ پہچان کا شرے کسی کو جاتا ہے تو چھنوڑا کی جنتا کو جاتا ہے جنہوں نے مجھے یہ بل اور شکتی دی اور مجھے پورا بشواس ہے مجھے پورا بشواس ہے کہ جو آپ نے پیار اور بشواس مجھے دیا ہے اب آپ میرے بیٹے نکل نات جس کو میں نے ذمہ داری دی ہے یہ ذمہ داری اب میں نے نکل کو دی ہے میرے اوپر تو ذمہ داری پوری پردیش کی ہے یہ آپ اسے اتائی پیار اور بشواس دیتے رہیں گے اور یہ اس کو دیا ہوا پیار اور بشواس مجھے بل اور شکتی دے گا اور ہم نے اسی میں ایک بکا سیاترہ شروع کری تھی اب دوہزار انیس میں ہم ایک نئی بکا سیاترہ شروع کریں گے اور پھر سے پھر سے ہمارے چھنوڑا زلے کا جنڈا ہمارے دیش کی سنسب میں لہرائے گا آپ سب کا بہت بہت دنے والد خبر سمی جگت کیلئے چھنوڑا سے بیورو چیف اجید کمار پانڈے کی ریپورٹ اس پردیش سے جڑی تمام خبروں سے روبرو رہنے کیلئے دیکھتے رہیے خبر سمی جگت